بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انم حمرمڈی چینل میں خوش آمدید سب سے پہلے کہنا چاہوں گی تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محترم خواتین و حضورات اگر آپ لوگ انم حمرمڈی چینل کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں پہلی بار سن رہے ہیں تو انم حمرمڈی چینل کو وزیٹ کر لیجئے پسند آئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا اس کے ساتھ ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور انفورمیشن اچھی لگ رہی ہو ریمڈیز اچھی لگتی ہوں تو ویڈیوز کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے محترم خواتین و حضورات آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست کیلشیم کا فارمولا شیئر کرنے والی ہوں جن لوگوں کو کیلشیم کی کمی رہتی ہے کیلشیم کی تکلیف رہتی ہے جس کے وجہ سے نیند نہیں آتی تھکاوٹ رہتی ہے جسم تھکا تھکا رہتا ہے مطلب ہڈیو کی جو دنسٹی ہے وہ کم ہونے لگتی ہے اور ہڈیو سے ٹک ٹک یہ آواز آنے لگتی ہے اور جسم میں پھرپڑاہت محسوس ہوتی ہے ایسے لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے وہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے یہ سب علامات ہو سکتی ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں اگر آپ لوگوں کو رات کو نیند نہیں آتی بہت سارے لوگوں کو یہ پروپلم ہوتی ہے انسومیا کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیلشیم لیول ضرور چیک کروائیے کیونکہ کیلشیم کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے اگر آپ لوگوں کو بھی اتمام تکالیف آ رہی ہیں تو آج آپ لوگوں کے ساتھ بہت گزب کا فارمولہ شیئر کرنا چاہتی ہوں اور یہ بہت آسان ہے اسے آپ ایسی لی گھر میں بنا سکتے ہیں میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ایک سے ڈیر مہینہ بھی اس فارمولے کو یوز کر لیتے ہیں اس رمڑی کو یوز کر لیتے ہیں تو آپ کو کوئی ٹبلٹ کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی یہ بہت سبردستی تجربہ ہے وہ لوگ جو کیلشیم کی ڈیلی جو ٹبلٹ کا یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ بہت زیادہ اگر کیلشیم کا مسئلہ ہے تو کچھ ٹائم کے لیے آپ اس کا یوز کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو لیکن اس کا روٹین نہیں بنانا ٹھیک ہے آپ اگر کیلشیم کی ٹبلٹ کو بہت زیادہ یوز کرتے ہو تو وہ گردے میں پتری بننے کا باعث بن سکتی ہے یا پھر ہائی بلڈ پریشر کا یہ سبب بن سکتا ہے تو آج آپ لوگوں کے ساتھ کیلشیم کا نیچرل جو رمڈی ہے وہ شیر کروں گی جو زبردست طریقے سے کام کرے گی چھوٹی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ چائے کو چھوڑیے کوشش کریں چائے سے آوائیڈ کریں سموکنگ سے آوائیڈ کیجئے کوفی کو چھوڑ دیجئے اگر آپ لوگ سٹیرویڈ یوز کر رہے ہو سٹیرویڈ ہوتی ہے یہ بھی ہڈیوں کو بھر بھرا کر لیتی ہیں اگر ایسی آپ کی جو روٹین میں یہ آپ چیزوں کو استعمال کرتے ہو تو اس کو دور کیجئے تو اگر آپ کی یہ چیزیں دور ہو جاتی ہیں تو جو ہماری ہڈیوں میں جو پروبلم مانا شروع ہو جاتی ہے وہ ٹھیک اور نہ شروع ہو جائے گی چلیں ہم بات کر لیتے ہیں فورمولے کی دیفینیٹلی یہ فورمولا آپ کو بہت اچھا ریزلٹ دے گا جس کے لیے آپ کو صرف اور صرف تین چیزیں چاہیے ہوں گی تین چیزوں میں پہلی چیز آپ کو چاہیے پھول مکھانے دوسری چیز آپ کو چاہیے بادام اور دوسری چیز آپ کو چاہیے سفیت دل کتنے کتنے لینے ہیں یہ آپ سامات فرمائیے آپ کو چاہیے ہوں گے پانچ پھول مکھانے پانچ اور پانچ ہی آپ کو چاہیے ہوں گے بادام اس کے ساتھ ساتھ چمچ کا چوتھا حصہ سفیت دل یہ ہے ایک بار کی دوس ایک وقت میں آپ نے ان تینوں چیزوں کو اتنی مقدار میں یوز کرنا ہے اگر آپ اسے زیادہ مقدار میں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے کوانٹیٹی کو ڈبل ٹریپل کر کے زیادہ مقدار میں بنا کر رکھ سکتے ہیں خوراکی اکورڈنگ ٹھیک ہے آپ اس کو دس سے پندرہ دن کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہو تو اس میں ایک آدھ الائچی سبز الائچی بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کو فلیور بھی دے گی اور آپ کے لیے جو ریجسٹیف سسٹم اس کو بھی برو کرے گی جتنی میں نے آپ کو ایک دن کی دوس بتائی ہے اس کو آپ دس گنا کر لیجئے اور دس دن کی بنا کر رکھ لیجئے تو یہ وہ زبردست ترمیڈی ہے جو آپ کی کیلشیم کی کمی کو پورا کرے گی آپ کی سستی کو تکاوٹ کو دور کرے گی اور آپ کا جو ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اس کو آپ ایر ٹائٹ کنٹینر مطلب کانچ کا جو کنٹینر اس میں آپ کو اگر رکھ لیتے ہو تو اور بھی زیادہ فائدہ مند ہے اس کو لینے کا طریقہ جان لیجئے ایک چمچ آپ نے رات کو سوتے وقت گرم دودھ کے ساتھ لینا ہے دودھ کو گرم کر لیں اچھے سے اس میں ایک چمچ اس کا ملا لیجئے اگر آپ لوگ ڈائیپڈک نہیں ہو تو آپ اس میں مصری چینی کا استعمال کر سکتے ہو دودھ کو بھالنے کے بعد اسے گلاس میں انڈیل لیں ٹرانسفر کر لیں اور اس میں ایک چائے کا چمچ اس پاودر کا ملا لیجئے بس یہ آپ کی سبردست ترمیڈی تیار ہے کیا آپ کو اسے روز پینا ہوگا نہیں آپ کو اسے ہفتے میں تین بار استعمال کرنا ہے کم از کم تین بار روزانہ بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ ہفتے میں ایک دن چھوڑ کر ایک بار بھی استعمال کر لیتے ہو چار بار بھی استعمال کر لیتے ہو تو یہ غضب کے ریزلٹ دے گی اور ایک سے ڈیر ماہ میں آپ لوگ خود کومنٹ بوکس میں لکھو گے کہ ہمیں آرام ہے آفاقہ ہے ہماری کلچم کی کمی پوری ہو رہی ہے اور ساتھ میں آپ کو کہنا چاہوں گی اس کو شیئر ضرور کیجئے ہر چھوٹے بڑے بڑھے کے ساتھ شیئر کیجئے بزرگوں میں پروبلم بہت ہوتی ہے تو کارنڈلی سرکے جاریہ سمجھتے ہوئے سب آپ کی نیت سے شیئر کیجئے اپنا بہت خیال رکھیں آپ نے ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھنا ہے اور آپ سے اجازت چاہوں گی آپ سے ملوں گی نئے ٹوپک میں نئی ویڈیو کا ساتھ تب تک کے لئے اللہ نگہ بان